السلام علیکم میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں میری اگلی کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا کہانی شروع کرتے ہیں میرے پیارے بچوں سب کو چھے کل میں یاد ہونے چاہیئے میں کل سب سے سنوں گا ماسٹر صاحب ابھی نوجوان تھے نام تھا عطیق صاحب غریب سے گھرانے سے تعلق تھا پانچ پہنوں کا ایک کیلہ بھائی تھا اببہ نے مشکل سے پڑھایا تھا سرکاری نوکتی مل گئی کاؤن کے سکول میں پڑھانے لگے پرائمری سکول کا ٹیچر تھا لیکن عطیق بہت بائیخلاق خوش شکل اور سمجھتار لڑکا تھا سب سے بڑھ کر وہ آجیز اور سادہ لڑکا تھا اس زمانے میں سادگی کو لوگ جہالت سمجھتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتا تھا سکول جانا بچوں کو دین دنیا دونوں کے تعلیم دیتا تھا وہ ہر بچے کی بنیاد مضبوط بناتا یہاں بڑے سکولز میں ٹیچرز صرف اپنی تنخواہوں اور چائے پکوڑے کھا کر دن گزار کر گھر چلے جاتے تھے وہی عطیق بچوں کے تربیت پر اپنا زیادہ وقت گزارتا تھا وہ ہر بچے کو نماز پڑھنا سکھاتا قرآن کی تلاوت سنتا پھر بتاتا دنیا میں رہنا ہے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا دین کا ضروری ہے اتنا ہی دنیا کا بھی عطیق کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ بائیک لے سکتا اس نے ایک سائیکل رکھی ہوئی تھی کبار خانے سے سات ہزار کیلی تھی ہر جگہ سائیکل پہ آنا جانا ہوتا تھا بہنیں سب بڑی تھیں اببا کو فالج ہو چکا تھا سارا دارومدار گھر کا اب اتیق پہ تھا تنخواہ بعد میں ملتی تھی خرچ پہلے ہو جاتی کبھی کسی کی بیماری تو کبھی کسی کی کوئی ضروریات اتیق بچوں کو ٹویشن بھی پڑھاتا تھا پھر رات کو برگر کی ریڑی لگاتا جب زیرمداری نبھانی پڑی جائے تو سکون حرام ہو جاتا ہے ماں اتیق کو دے کر اداس ہو جاتی تھی میرا بچہ کتنی محنت کرتا ہے تھک جاتا ہے چھوٹی سی عمر میں اتنا بوجھ ہے اتیق بہنوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا کرتا تھا سب بچے بہت خوشت ہوتے تھے اتیق صاحب کے پاس سکول گاؤں سے تھوڑا دور تھا اتیق سائیکل پہ جایا کرتا تھا سب گاؤں والے اتیق کو نام سے کم اور ماسٹر جی کے نام سے زیادہ جانتے تھے بچے کلاس ٹوب میں بیٹے ہوئے تھے ماسٹر صاحب سکول میں داخل ہوئے سب بچوں نے لائنیں سیدھی کر لی ماسٹر جی آ گئے ہیں کلاس میں داخل ہوئے سب بچوں کے کھڑے ہو کر ویلکم کیا ماسٹر جی السلام علیکم ماسٹر صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا پیٹ جائیں سب بچے اور باری باری مجھے درود سنائیں آ کر جس کو بچے کو سکول کا سبق نہ آتا ہو یا دین کا سبق نہ آتا ہو اتیق صاحب نے کبھی اس بچے کو ڈانٹایا مارا نہ تھا پیار سے سر پہ ہاتھ رکھتے پتر کیوں یاد نہیں کیا سبق ان کا سمجھانے کا طریقہ بہت پیارا تھا ماسٹر صاحب بچوں کو کبھی نہ مارتے تھے ایک دن پوری کلاس شور مچا رہی تھی کچھ بچے آپس میں لڑ رہے تھے کچھ نے کپڑے گندے کر لیے ماسٹر صاحب نے سب کو اپنے پاس بلایا بچوں شور کیوں کر رہے تھے سب بچے خاموش تھے ایک بولا ماسٹر جی اس نے مجھے گالی دی تھی ماسٹر مسکرائے اچھا گالی دی تھی اس لیے لڑائی کی تم نے سکول کے باہر ایک بڑھا امرود بیچا کرتا تھا ماسٹر صاحب بچوں کو مخاطب کر کے بولے بچوں وہ ہمارے چاچے افزل ہیں نا جو امرود بیچتے ہیں وہ پتا ہے کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے سب بچے جو سکول آتے ہیں بہت اچھے ہیں جب یہ بچے پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائیں گے نا پھر امرود بیچنا چھوڑ دوں گا بچوں جو چاچے افزل اور آپ کی امی ابو کو آپ پہ کتنی امیدیں ہیں نا آپ اگر ایک دوسرے کو گالی دوگے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کروگے پڑھوگے نہیں تو پھر کیسے بڑے آدمی بنوگے کیسے بے سہارا لوگوں کا سہارا بنوگے ماسٹر صاحب کی باتیں بچوں کے دلوں میں پیونت ہو جاتی تھی ان کی نصیحت پر بچے عمل کیا کرتے تھے ماسٹر اتیق بچوں کو ذہنی طور پر غلامی سے نکالنا چاہتے تھے وہ بتایا کرتے تھے تم سب اس ملک کا مستقبل ہو بچوں یاد رکھنا کل کو کالیج یونیورسٹی جاؤگے وہاں سمجھانے کے لیے آپ کا گاؤں والا ماسٹر اتیق نہیں ہوگا بس اتنا یاد رکھنا جب تم کبھی کوئی برائی کرنے لگو سگرٹ شراب یا کسی ناپاک محبت میں مبتلا ہونے لگو تو ایک بار اپنے اردگرد بے سہارا بھوکے پیاسے مزدوروں کو دیکھ لینا پھٹے پرانے کپڑے پہنے غریبوں کو دیکھ لینا ٹوٹی پھوٹی ملکی سڑکوں کو دیکھ لینا ہر کسی کو اپنا ضمیر بیچتے ہوئے دیکھ لینا پھر محسوس کرنا معاشرے کی بےہیسی کو اور اہد کرنا ہمیں پڑھ لکھ کر اس قربت کو مٹانا ہے بیاسرہ لوگوں کو سہارا دینا ہے ہر غنا کو جڑ سے مٹانا ہے ماسٹر رتیق صاحب کی باتیں دل میں گھر کر جاتی تھی دوسرے دن سب بچوں میں پڑھائی کا جسپہ پیدا ہوا ہر بچہ بس یہی سوچتا اسے بس پڑھ لکھ کر اپنے سماج کو ٹھیک کرنا ہے یہاں ماسٹر صاحب بچوں کو اتنی اچھی تربیت دے رہے تھے وہیں کچھ اسادزہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے بچوں کو گدھے کی طرح مار رہے تھے بس اپنی تنخواہ سے مطلب تھا بچے کو سبق نہیں آت تو بھاڑ میں جائے چار ڈنڈے لگائے جان چھڑا لی ہمارے معاشرے کے دونوں پہلو ہمارے سامنے تھے ایک طرف ایک ماسٹر صاحب ہماری نسل کو کامیابی کی رہ پر لی جا رہے تھے دوسری طرف ایک استاد صاحب بچوں کو مار مار کر ان کو سکول چھوڑنے پہ مجبور کر رہے تھے ماں باپ کو بلوا کر کہتے اس کو کسی کام پہ ڈالو یہ نہیں پڑھ سکتا خیر اتیک نے دونوں بہنوں کی شادی کی قربت سے برا حال تھا سائیکل کا ٹائر آئی روز پنکچر ہو جاتا تھا اتنے وسائل کہاں تھی نئی سائیکل ہی لے لیتے کچھ سال گزرے پھر دو بہنوں کی شادی کی بہنوں کا فرض ادا ہوا ایک چھوٹی بہن رہ گئی تھی کہ ابباجان بھی دنیا سے چل بسے ماسٹر صاحب ابباجان کے بچھڑنے سے کمزور ہو چکے تھے گھر کی چک گرنے والی تھی ماسٹر صاحب پریشان تھے ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے سر کے بال سفید ہونے لگے تھے ابھی اٹائیس سال عمر ہوئی تھی ماں نے کہا اتیک پتر تم کو اتراز نہ ہو تو تمہارے چچا کی بیٹی کا رشتہ پوچھو تمہارے لیے اتیک ماں کے سامنے سر جھکائے بولا امی جان آپ کو جیسا مناسب لگے لیکن ہائیکہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے گی امی وہ لوگ بڑے گھر میں رہتے ہیں ایسی میں رہنے والی لڑکی ہے وہ ہمارے ساتھ گزارا نہیں کر سکے گی ماں نے کہا پتر وہ سمجھدار ہے رہ لے گی اتیک جانتا تھا ہائیکہ کی ابا لندن ہوتے ہیں وہ امیر لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے امی نے چاچا سے بات کی بھائی میں چاہتی ہوں ہائیکہ اور اتیک کے شادی کر دیں چاچا نے کہا بہن اتیک لڑکا اچھا ہے میرا بیٹا ہی ہے مجھے پسند ہی ہے لیکن بھابی پہلے گھر بنا لے پھر شادی کر دیں گے ہائیکہ کو جب پتا چلا میرا رشتہ اتیک سے کر رہی ہیں وہ امی اب اسے جھگڑنے لگی مجھے اس ماسٹر کے ساتھ نہیں شادی کرنی دیکھو تو صحیح سے ٹوٹی ہوئی سائیکل پہ آتا جاتا ہے بائیک بھی نہیں اس کے پاس میں مر جاؤں گی اگر میرے ساتھ زبردستی کی ابا نے سمجھایا پتر پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا اتیک اچھا منڈا ہے لیکن ہائیکہ نہیں کرنا چاہتی تھی شادی اتیک سے اتیک دیکھو تو صحیح ماسٹر بھی ہے اور رات کو برگر بیچتا ہے میں نے نہیں کرنی اس سے شادی ابا اور امہ نے بہت سمجھایا لیکن ہائیکہ نہ مانی ہائیکہ نے ابھی ابھی ماسٹر پاس کیا تھا وہ کوئی موڈران اور امیر سا لڑکا ہم سفر چاہتی تھی ہائیکہ غصے میں بولی میں خود اس اتیک ماسٹر سے بات کر لوں گی کچھ دن گزرے اتیک سائیکل پہ دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ ہائیکہ نے آواز دی ماسٹر صاحب رکے ذرا اتیک نے سائیکل کو پاؤں سے روکا بریک نہیں تھی سائیکل واپس موڑی جی ہائیکہ ہائیکہ غصے سے بولی اوہ بھائی صاحب خدا کا واسطہ ہے اپنی امی کو کہو میری جان چھوڑ دیں میں نے نہیں کرنی شادی تم سے سمجھے پلیز میں نہیں یہ غربت کی زندگی گزار سکتی میں روتے ہوئے نہیں جینا چاہتی پلیز اتیک بھائی میری جان چھوڑوا دیں اتیک مسکرایا بلکل صحیح کہا ہائیکہ آپ نے میں بھلا آپ کو کیسے خوش رکھ سکتا ہوں جو انسان سائیکل کی بریک ٹھیک نہیں کروا سکتا وہ آپ کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے آپ فکر نہ کریں نہیں کریں گے شادی کی بات اب ہم اتیک نے امی سے کہا امی جان آپ اب ہائیکہ کا رشتہ نہ پوچھنا کیوں اس پیچارے کو بلا وجہ سزا دینا چاہتی ہیں آپ کچھ مہینے گزرے ہائیکہ کا رشتہ آیا لڑکا دبائی میں تھا اس کی اچھی خاصی نوکری تھی امیر تھا گھر گاڑی تھی ہائیکہ کا رشتہ وہاں ہوا اور اس لڑکے عدیل کے ساتھ شادی ہو گئی ہائیکہ بہت خوش تھی ادھر ہائیکہ کی چھوٹی بہن جائشہ کے ساتھ نکاح کر دیا گیا اتیک کا ہائیکہ نے بہت سمجھایا تھا جائشہ کو پاگل نہ بنو اوہ ماسٹر تم کو کبھی خوش نہ رکھ سکے گا تم زندگی بھر روتی رہو گی جب وہ گھر میں دھیرے ڈالے گی پھر پوچھوں گی تم سے جائشہ بولی آپی قسمت سے کون کر سکتا ہے جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے مجھے منظور ہے جائشہ اتیک کی بویوی بن کر گھر آ گئی اتیک کی چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی اتیک جائشہ کا ہاتھ تھامے بولا جائشہ کبھی جو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے کبھی غصے میں آپ کو غلط بول دوں کبھی ایسا کچھ کروں جو آپ کو اچھا نہ لگے تو مجھے کہہ دینا مجھے حق سے سب کہنا مجھے بتانا جائشہ اتیک تمہارے لئے اپنی جان بھی وار دے گا کچھے سے مکان میں جائشہ کو رانی بنا لیا تھا اتیک نے ہائکہ کا شہر دو مہینے ساتھ رہا پھر واپس طبعی چلا گیا مہینے میں ایک بار فون کرتا ہائکہ سارا دن گھر کا کام کرتی پھر اپنے کملے میں اکیلی جا کر بیٹھ جاتی ادیل کو کال کرتی ادیل یہ کہہ کر فون بند کر دیتا ہائکہ میں ابھی فری نہیں ہوں بعد میں فون کروں گا ہائکہ ماں بننے والی تھی طبعی ٹھیک تا رہتی ایک دن ساس کو کہنے لگی مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے ساس نے ادیل کو بتایا اپنی بیوی کو بولو یہاں کوئی نوکر نہیں رکھا ہوا اسے کہو خود کام کیا کرے گھر کا ادیل نے ہائکہ کو کال کی ہائکہ نخنے نہ کیا کرو امی کہہ رہی تھی تم کام نہیں کرتی گھر کے ادیل میری حارت کا تم کو پتا ہے ادیل بولا میں جانتا ہوں تم اکیلی عورت نہیں ہو جو بچہ پیدا کر رہی ہو گھر کے کام کیا کرو سمجھی ہائکہ بڑے گھر میں امیر ہم سفر کے ساتھ رہ رہی تھی ادیل مجھے سمجھو ادیل غصے میں بولا دماغ نہ خراب کرو میرا سمجھی ہائکہ کی حالت دن بہ دن بگر رہی تھی اور پھر ایک دن حالت بہت خراب ہو گئی چلدی سے ہسپتال لے گئے قیامت یہ گزری کہ بچہ فوت ہو چکا تھا ہائکہ بے جان سی ہو گئی ادیل اور ساس ہائکہ کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے ہائکہ کے لی بیٹھی بہت روتی تھی میرا کیا قصور ہے امی ابو کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے آئے چائشہ بھی ماں بننے والی تھی اللہ کی رحمت ہونے والی تھی ہائکہ اپنی بہن سے ملنے اس کے گھر گئی دروازہ کھلا تھا گھر میں داخل ہوئی دیکھا چائشہ ہال میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کچن سے آواز آ رہی تھی چائشہ میری جان کھانا بن گیا ہے تمہارے لیے جوس بنا لوں کیا چائشہ نے آواز یہ تیک مجھے بھوک نہیں ہے ابھی ہائکہ نے سلام کیا چائشہ سرپرائز تھی آپی آپ کیسی ہیں ہائکہ نے حال پوچھنے کے بعد کہا کھانا کون بنا رہا ہے چائشہ مسکرائی آپ ہی اتیق بنا رہے ہیں وہ مجھے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے پتے میں اتیق کیچن سے باہر آیا ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑا ہوا تھا ہائکہ آپ یہاں آپ آنے سے پہلے بتا دیتی ہم کچھ سپیشل بناتے آپ کے لیے ہائکہ آہستہ سے بولی اتیق کوئی بات نہیں اپنا ہی گھر ہے چائشہ اٹھنے لگی میں چائے بنا کر لاتی ہوں اتیق چائشہ کی طرف دیکھ کر بولا ارام کرو نا تم جاشو اپنی آپی سے باتی کرو میں چائے بنا کر لاتا ہوں اور تم جلدی سے جوس ختم کرو ہائکہ جائشہ کی طرف دیکھ کر بولی جاشو اتیق پاگل ہے کیا سارے کام خود کرتا ہے جائشہ مسکرانے لگی آپی بالکل پاگل ہی تو ہے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا سر درد کیا ہو جائے تڑپنے لگتا ہے اب آپی اتیق کے بناب میں ایک سانس نہیں لے سکتی چائشہ کی آنکھیں نم تھیں آپی مجھے شہزادی بنا کر رکھا ہے اتیق میں ان کی پرموشن ہو گئی ہے اب تنخواہ بھی اسی ہزار ہو گئی ہے کہہ رہے ہیں گھر نیا بنائیں گے اتیق چائے لے کر آیا چلو باتیں بعد میں کرنا پہلے چائے پی لیں ہائکہ کا دل دھڑکنے بھول گیا اسے آج احساس ہو گیا تھا زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ضرور نہیں ایک اچھا ہمسفر ضروری ہے جو آپ کے آنسو جوملے آپ کی دھڑکنوں کو محسوس کرے چائشہ کی خوشیاں دیکھ کر تڑپنے لگی کاش ماسٹر صاحب کو قبول کر لیتی آج میں بے رہم زندگی نہ گزار رہی ہوتی فارس سب بیٹھیوں سے اتنا کہے گا میری بچی ہو اگر آپ کا ہمسفر آپ کو محبت سے سینے لگاتا ہے آپ کے لیے اپنے خوشیاں قربان کرتا ہے اور وہ غریب ہے تو ایسے ہمسفر کو کبھی رسوانہ کرنا جو غلطی ہائکہ نے کی وہ کبھی کوئی شہزادی نہ کرے یہ تھی میری آج کی کہانی مجھے امید ہے کہ آپ کو بسند آئی ہوگی پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ مجھے میں فرمات شہزدار candہوی